اسلام علیکم معزز خواتین و عزاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر اس وی لاغ میں میں آپ تک وہ معلومات پہنچانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے کہنا پڑے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی شاید معلوم نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس جس کے بعد مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس پر اب وی لاغ نہ کیجئے اور اگر آپ وی لاغ کریں بھی تو between the line یعنی کہ ڈھکے چپے الفاظ میں آپ بات کریں میں نے ان سے یہی کہا کہ جب بھی کروں گا اور اگر اس موضوع پر بات کروں گا تو کھل کر کروں گا اور جہاں پر کوئی بات جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا پاک فوج کو لے کر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پاک فوج ہماری شان ہے ہماری عزت ہے ہماری سہردوں کی محافظ ہے لیکن جہاں جہاں جو جو معاملات غلط رہے ہیں یا غلط ہیں ان پر بات کرنا ہمارا حق ہے اور اس کو تنقید برائے اصلاح کے طور پر لے کر چلنا چاہیے نہ کہ تنقید برائے تنقید دوہزار چودہ کا ڈی جی آئی سپی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ پی ٹی آئی جس کو مناسب نہیں تھا کہ بار بار آپ انتشاری ٹولہ انتشاری ٹولہ سیاسی ٹولہ سیاسی ٹولہ کیا کے بلاتے رہیں مطلب ہمارے ملک کی جماعت ہے ہمارے ملک کے لوگوں کی جماعت ہے ایک کروڑ اسی لاکھ پاکستانیوں نے اس کو ووٹ دی ہیں آپ کی نظر میں ایک کروڑ اسی لاکھ کیا کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اگر آپ کے نزدیک معنی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس پارٹی کا نام لے کر بات کرنی چاہیے تھی انتشاری ٹولہ سیاسی ٹولہ مانا کہ نو میری سر پر ہے نو میری کو لے کر ایک پریشر ہے ایک پالسی ہے لیکن اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ آپ اس کو انتشاری ٹولہ یا سیاسی ٹولہ کہہ کر بلائیں پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے کے نام سے بلائی جانا چاہیے تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو ناقابل تردید ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اس پر جڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو ناقابل تردید شواہد آپ کے پاس موجود ہیں ان شواہد کے ہوتے ہوئے ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو بنائے گے کیسز ہیں ان میں سزائیں کیوں نہیں ہوئی ہیں ایک سال گزر چکا ہے ایک سال گزر جانے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ جڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو دوہزار چودہ سے شروع کرنا ہوگا کہ دوہزار چودہ میں جو دھرنا ہوا تھا اس کے پیچھے کون تھا کون آپ کا سہولتکار تھا یہ تو پی ایم ایل این کا نیریٹیو رائے پی ایم ایل این پچھلے تقریبا سات آٹھ سال سے نو سال سے یہی بار بار کہتی رہتی ہے وقتن پا وقتن کہ جی آئے انہوں نے دھرنا دیا چائنیز صدر نے آنا تھا وہ نہیں آسکے پارلیمنٹ میں گز گئے پی ٹی وی میں گز گئے اور کل ڈی جی آئیس پی آر نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں گز گئے اور پی ٹی وی میں گز گئے میں چونکہ وہاں پر اس رات موجود تھا تیس اور اکتیس اگست سن دوہزار چودہ میں تقریبا تیس اگست کی دوپہر دو بجے سے لے کے اکتیس اگست کی دوپہر دو بجے تک یعنی کہ تقریبا چوبیس گھنٹے میں نون سٹوپ وہاں پر آتا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب ہوتا با دیکھا تھا جو کچھ ہوا جس نے جو کیا جیسے کیا سب پتا ہے مجھے میرے سے کوئی چیز دھکی چوبی نہیں ہے مجھے کسی اور اپنے ساتھی صحافی کو فون کر کے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ بتاؤ اس دن وہاں پر کیا ہو رہا تھا کیونکہ میں وہاں پر موقع پر خود موجود تھا اور پی ایم ایل این جب بھی یہ بات کرتی ہے تو میں اس کو ہمیشہ کاؤنٹر کرتا ہوں کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا پی ایم ایل این تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے نا جو ان کو سیاسی طور پر بیانیاں ان کو سوٹ کرتا ہے تو جڈیشل کمیشن پر یہ کہنا کہ اگر آپ نے بنا نہیں ہے تو پھر دوہزار چودہ سے شروع کرتے ہیں یہی بات اگر آپ سے ایک سال پہلے کہہ دی گئی ہوتی جب عمران خان صاحب نے مطالبہ بھی کیا تھا تو اب تک اس کی فائنڈنگز بھی سامنے آ چکی ہوتی پھر آپ خود اتصابی کی بات کر رہے ہیں تو پھر خود اتصابی کرتے ہوئے جو دوہزار چودہ میں آرمی چیف تھے جنرل راہیل شریف پھر اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل زہیر الاسلام ان کو بھی بلایا جائے پھر اس کے علاوہ جو اگر آپ خود اتصابی کی بات کرتے ہیں اور آپ کمیشنز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو حمودر ایمان کمیشن ہے اس کی بھی تفصیلات سامنے آنی چاہیے اپٹ آباد کمیشن کی بھی تفصیلات سامنے آنی چاہیے پھر جو مجھے انور مقصود صاحب کی وہ بات یاد آگئی کہ جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم نو مئی کو یوم سیاہ منانے کی بات کر رہے ہیں تو یوم سیاہ تو ہم کب سے مناتے چلے آ رہے ہیں چھتر سال سے ہم یوم سیاہ مختلف اوقات میں مناتے چلے آ رہے ہیں سکوتے ڈھاکا ہوا تو اس تاریخ کو بھی یوم سیاہ ہونا چاہیے اے پی ایس پہ حملہ ہوا اس تاریخ کا بھی یوم سیاہ ہونا چاہیے اسی طرح سے ذلوکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اس پر بھی یوم سیاہ ہونا چاہیے بینظیر بھٹو کو دہشتگردی کے واقعے میں شہید کر دیا گیا اس پر بھی یوم سیاہ ہونا چاہیے تو یوم سیاہ تو پھر ہماری ایک تاریخ بھری پڑی ہے لیکن بارال جو دوہزار چودہ تیس اور اکتیس اگرس کی رات کو ہوا میں نے وہاں پر دیکھا کہ معصوم بچے تھے خواتین تھیں مرد تھے بوڑے تھے اور اس وقت بھی پی ٹی آئے اپوزیشن میں تھی پی امل این کی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب وزیر آزم تھے چودری نصار علی خان وزیر داخلہ تھے اتنی شیلنگ کی گئی پوری رات کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور ایکسپائرڈ شیلز تھے میں نے اکتیس اگرس کی صبح تقریباً کوئی نو بجے کے قریب یوں ایک مطلب آپ سمجھیں کہ دو تین فٹ اونچی ایک چھوٹا سمجھیں ایک پہاڑی نمائی ہے ٹیلا تھا بن گیا اتنے شیل تھے اور ایکسپائرڈ شیل تھے میں نے وہ سب شیل ایک ایک کر کے اٹھا کر ہاتھ میں دیکھے تھے اور کیمرے پہ دکھایا بھی تھا کہ دیکھیں ایکسپائرڈ شیل ہے جب وہ تیس اگرس کی رات کو یہ سارے شیل فائر کیے جا رہے تھے تو اس وقت وہاں پر پی ٹی آئے کا کوئی بندہ نہیں رہا تھا کوئی پی ٹی آئے کا ورکر وہاں نہیں رہا تھا کوئی پی ٹی آئے کا سپورٹر وہاں نہیں رہا تھا پی ٹی آئے کی لیڈرشپ وہاں سے چلی گئی تھی پی ٹی آئے کی جو سیکیورٹی کے لوگ تھے امران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے معمور وہ وہاں پر نہیں تھے صرف امران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو کنٹینر ہے اس کنٹینر میں فیصل جاوید تھے قاسم سوری تھے اور امران خان صاحب کا بھانجا یہ لوگ ان کے ساتھ اس وقت ٹرک میں موجود تھے تائرول قادری صاحب نے خود اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کر عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دو اور ان کے لوگ سیکیورٹی دے رہے تھے اس رات جو پارلمنٹ کے اہاتے کے اردگرد جو جنگلہ لگاوے ہے اس کو مزدہ گاڑی سے اس کو توڑا گیا کیوں توڑا گیا اتنی شیلنگ ہوئی تھی اور اندر پاک فوج کے جوان کھڑے تھے جو کہ یوں ایک لائن کتار بنا کر کھڑے تھے پارلمنٹ کی بلڈنگ سے پہلے ان کی طرف سے بھی ایک اشارتن کچھ لوگ میں نے یہ نہیں دیکھا لیکن کہا جاتا ہے میں نے یہ ضرور دیکھا کہ وہاں پہ کھڑے تھے کہ اشارتن ان کو کہا گیا کہ آپ اس طرف آ جائیں اور میں نے پھر وہاں پر لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا اور وہاں جانے کی وجہ یہ تھی کہ پارلمنٹ کے اہاتے میں پارلمنٹ کی امارت کے باہر جو میدان ہے جو اس کا ایریا ہے وہاں پر ایک فوارہ ہے اور اس میں پانی تھا تو لوگوں کو اس وقت پانی کی اشارت ضرورت تھی کہ چہرے پہ آنکھوں پہ پانی پھینکیں بچے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے چہروں پر ان کی آنکھوں پہ پانی پھینکیں تو وہاں پر وہ پاکستان عوامی تحریک کے لوگ تھے اور ان میں سے کسی نے بھی پارلمنٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی ایک شخص نے بھی ذرا آدھا انچ بھی آگے بڑھ کر پارلمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اچھا اس کے بعد پہلی ستمبر کو جب صبح وہاں پر ایس پی تھے یا ایس ایس پی تھے اس وقت میں نے پھر بعد میں ہسپتال میں جا کر ان کا حال ایوال بھی پوچھا تھا اسمت اللہ جنیجو وہاں پر اسمت اللہ جنیجو ان لوگوں کے جو پیٹ کے ورکست تو ان کی ہتے چڑ گئے ان کی وہاں پر دھلائی ہوئی پھر اس کے بعد کچھ لوگ پی ٹی وی کے دفتر میں داخل ہو گئے پی ٹی وی نیوز کے جب وہ دفتر میں داخل ہوئے تو وہ صرف پیٹ کے لوگ نہیں تھے اس میں بے شمار ایسے لوگ بھی تھے ایسے چہرے بھی تھے جن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا اور اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے میں یہ بات دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ موجود نہیں تھے لہٰذا یہ کہنا کہ جو پی ٹی آئی نے حملہ کیا ادھر پارلومنٹ پہ بھی اور ادھر بھی تو یہ غلط ہے تو ڈی جی آئیس پی آر کو فیکچولی چاہیے کہ ان فیکٹس کو کریکٹ کر لیں باتیں تو بہت سی کی ہیں ڈی جی آئیس پی آر نے لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی معصوم بچے تھے ان کو ورغلایا گیا ان کو استعمال کیا گیا تو اگر آپ نے اطراف کر لیا ہے مان لیا ہے کہ معصوم بچے تھے تو معصوم بچے آپ کے اپنے آپ کے اپنے ملک کے بچے ہیں تو ان کو پھر معاف کیجئے ان کو ایک سال سے آپ نے بند رکھا ہوا ہے اس طرح سے اصلاح نہیں ہوا کرتی ہے تیسرا کہتے ہیں کہ ہم اب عام یعنی کہ سچے دل سے معافی مانگیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے ان کی اپنی پریس کانفرنس میں بہت سے تضادات تھے سچے دل سے پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگیں معافی تو دیکھیں نا عمران خان صاحب ماننے کے موڈ میں ہیں یعنی کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے وہاں بھی ڈٹ کے مقابلہ ہو رہا ہے اور ادھر بھی ہو رہا ہے اور اس میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے ملک کی معیشت کا ہو رہا ہے اس پہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ڈی جی آئیس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی 93 فیصد پاکستانیوں نے یعنی کہ اگر آپ کل آبادی کا دیکھیں کہ 47 فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس حال سے تو دیکھا جائے تو 92-93 فیصد اور ساتھ میں وہ ووٹ بھی وہ ڈال رہے ہیں لوگوں کے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالے تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ 92-93 فیصد لوگوں نے تو پی ٹی آئی کے جو نیریٹیف ہے اس کو رد کیا اور ووٹ دوسری طرف دیا یا نہیں دیا دیکھیں جتنا ووٹ پڑھتا ہے اسی میں سے فیصلہ ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کو ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ ملا ہے لیکن اگر باقی تمام جماعتوں کے ووٹ کو کل ملا کر دیکھا جائے دیکھیں جماعت ایک ہی ہوتی ہے اس کی اگر اکثریت ہو اکثریتی ووٹس ہوں اکثریتی سیٹیں وہ جیت جائیں تو پھر اسی کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہی حکومت بنائے گی اب دیکھیں نا ایک ہلکے کے اندر بے شمار امیدوار ہیں جو جیتنے والا امیدوار ہے اگر اس سے زیادہ ہارنے والے جتنے بھی امیدوار ہیں نمبر دو نمبر تین نمبر چار پہ آنے والے ان تمام لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائیں اور کہہ دیا جائے کہ جی یہ جو ہارنے والے تھے ان سب کے کل کے ووٹ زیادہ تھے اور جو جیتنے والا ہے اس کے ووٹ کم تھے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ہارنے والے جتنے بھی تھے ان سب کی طرف لوگ ہیں یعنی کہ اپوز کیا ہے زیادہ لوگوں نے نہ کہ یہ کہ جو جیتنے والے کو ووٹ پڑے ہیں اس کو سپورٹ کیا ہو یہ غلط ایک منطق ہے اس کی کوئی لوجک نہیں بنتی ہے اور یہ پی ام ایل این کی لوجک ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کرکٹ میچ ہو فوٹبال میچ ہو تو جو جیتنے والی ٹیم ہو جو ٹورنمنٹ کا فائنل جھیت جائے اسے کہا جائے کہ جی آپ نے پورے ٹورنمنٹ میں کل جتنے رنز بنائے وہ اگر جمع کر لیے جائیں اور دوسری طرف ہارنے والی جتنی بھی ٹیمیں ہیں جو رنر آپ ہیں نمبر دو پر ہیں تین پہ چار پہ پانچ پہ ان سب کی ٹوٹل کر لیا جائے تو ان سب کا ٹوٹل آپ سے زیادہ آیا تو لہٰذا پھر آپ وینر نہیں ہیں یہ ایک عجیب منطق ہے جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا لوجک ہے اس کی دوسری طرف جی جو بات کر رہے تھے بشہ بی بی کو لے کر اور پہلے عمران خان صاحب کو بھی لے کر کہ جی عمران خان صاحب کی وہ کمزوری ہیں عمران خان صاحب کا وہ ساتھ نہیں دیں گی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ زیادہ دیر جیل میں نکالیں گے نہیں انہوں نے سب کو غلط ثابت کر دیا پھر جو بشہ بی بی صاحبہ کو لے کر بات ہو رہی تھی کہ بوشا بی بی اس طرح سے سپورٹ نہیں کریں گے عمران خان صاحب کو انہوں نے بھی ایک مثال قائم کر دی بلکہ حتیٰ کہ اکتیس تاریخ کو جب سزا صبح سنائی گئی تو وہ اڈیالا جیل پہنچیں ہوئی تھی اور وہاں اڈیالا جیل جب پہنچیں تو ان کو تو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں ان سے کہا گیا جی آپ کو ایک گیسٹ آوس ریسٹ آوس لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اڈیالا وہاں پر بنی گالا اپنی مرضی سے لے گئے اور پھر یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ جو سب ہوا ہے معاملہ یہ ڈیل کی تحت ہوا ہے اور اگلے ہی روز پوشا بی بی نے آکے بات کی صحافیوں سے جب عدالت میں پیشی پر آئیں انہوں نے کہا جی کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے آئی ہوں میں اپنا سمان وغیرہ سب ساتھ لے آئی تھی مجھے عام قیدیوں کی طرح قیدیوں کے ساتھ جیل میں رکھا جائے اور کوئی کسی طرح سے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی یہ سب جھوٹ تھا یہ سب پروپیگنڈا تھا یہ ساری سازش تھی اور یہ ہمیشہ سے کی جا رہی ہے اپنے کچھ ماؤت پیسز کے ذریعے کہ ان کو اس کام پر لگا دیا جاتا ہے کہ مس انفرمیشن پھیلا ہو اور لوگوں کو ایک دوسرا نیریٹیو دو جو کہ جھوٹ پر مبنی ہو اچھا ہماری تو بات کرتے ہیں نا کہ جی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ غلط انفرمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں تو بھائی ہماری انفرمیشن پر تو جو ہم نے جب ثابت کرنا ہوگا کر دیں گے لیکن یہ جن کو آپ نے ماؤت پیسز کے طور پر رکھا ہے اور ان کے سریعے جو آپ انفرمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ان کے بارے میں بھی ذرا سوچیے یا وہ پاک صاف ہیں جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر سے کل جماعت اسلامی کے امیر نے بھی حافظ نئیم الرحمن صاحب نے بھی کہا اور باقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جا کر پریس کانفرنس کر لے ختیجہ شاہ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں ان کو آپ جیل میں بند کر دیں ان کے ساتھ اندلی بباس ہیں وہ چونکہ آ کر آئی پی بی میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ لانڈر ہو جائیں گی اسی طرح مراد راست جن کا نام آئی جی پنجاب نے اپنی پریس کانفرنس میں لیا وہ چلے جاتے ہیں آئی پی بی میں تو وہ بھی پاک صاف ہو گئے ہیں دھول گئے ہیں باقی سب جو ہیں وہ کو سوروار ہیں ان کو آپ نے تن دیا وہ قابل معافی نہیں ہیں ان کو آپ سزائیں دیں گے ان کو آپ بند رکھیں گے ان کو آپ عام عدالتوں میں بھی ان کا ٹرائل کریں گے اور دوسری عدالتوں میں بھی ان کا ٹرائل کر رہے ہوں گے تو اس میں برابری ہونی چاہیے انصاف تو ہمیشہ ترازو ایک دم برابر ہونا چاہیے ترازو اگر ایک طرف سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا یعنی کہ جانبداری ہوگی تو پھر انصاف کیا ہوگا انصاف تو نہیں ہو سکے گا تو بشرا بی بی نے سب کو غلط ثابت کر دیا اور پھر یہ بھی بعد میں کہا گیا کہ ان کے وکیل کے اس کی پیروی صحیح سے نہیں کر رہے اور پیروی اسی ورے سے نہیں کر رہے بکاوز میل اف آئی ڈی ہے انٹینشن ہے بدنیتی ہے یہ نہیں چاہتے کہ وہ وہاں بنی گالا سے اڈیالا جیل واپس جائیں اس سارے جتنے بھی تھے نا اس طرح کے مفروضے وہ سب ختم ہو گئے اڑ گئے پھڑکا دیا گیا انہیں کیونکہ بشرا بی بی کے حق میں آج فیصلہ آیا ہے اور بشرا بی بی اس طرح سے بنی گالا سے اڈیالا جیل ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کھٹ کے فیصلہ آ گیا ہے اور یہ فیصلہ بشرا بی بی کے وکلہ کی دائر کردہ درخواست پر ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا یہ بات بھی تو غلط ثابت ہو گئی دوسرا پنجاب پولیس سمجھنے کو تیار نہیں ہے واقعہ بھاول لگر کھاریاں پھر اس کے بعد اطلاعات آئیں کہ بھاولپور میں بھی کل ایک واقعہ ہوا آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں اس طرف یہ فیصلہ بات کے قریب بھی جڑا مالا کا ایک واقعہ ہے وہاں پر کوئی میلا تھا کسی گاؤں میں وہاں بھی پولیس کے ساتھ خواجہ سراؤں کا یہ معاملہ رہا ہے اور یہ بھاولپور کا بھی معاملہ جو ہے وہ خواجہ سراؤں کا ہے بھاول لگر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے بھائی کا ہے تو آج پولیس نے ایک دفعہ پھر وکلہ پہ حملہ کر دیا نہتے وکلہ کے سر پہ ڈنڈے اگر آپ ماریں گے تو کیا یہ دشت گردی کے زمرے میں نہیں آئے گا کیا اگر آپ لوگوں کو ماریں گے پیٹیں گے جو نہتے ہیں تو کیا لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ کا احترام کریں گے یا آپ کو برا بلا کہا جائے گا آپ لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑے گی یا گرے گی یا آپ اس کا فیصلہ خود کر لیجے کہ آپ وردی میں ملبوس ہیں آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اس اختیار کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ پوزیٹیو نہیں ہوگا نیگٹیو ہوگا منفی ہوگا اور آج وکلہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس میں وہ تمام وکلہ برادری کے سینئر وکلہ بھی ذمہ دار ہیں آزم نظیر طارد احسن بھون جو مفاد پرست ہیں منافق ہیں اور وہ اپنے مفادات کو لے کر چلتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر وہ اپنے وکلہ کو اور اپنی وکلہ برادری کو انہوں نے تنہا چھوڑا ہوئے کیونکہ یہ جو آج مار دھاڑ ہوئی ہے جو پولیس نے کیا ہے اس کے لیے حکم صرف ایک طرف سے آیا تھا اور وہ تھی یہ ان کی طرف سے حکم آیا تھا جس کے نتیجے میں یہ وکلہ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور یہ معاملہ برکنے والا نہیں ہے آپ دیکھئے گا یہ معاملہ بہت آگے جائے گا یہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور اس میں پی ٹی آئے کو چاہیے کہ فی الحال اس سے دور رہیں کیونکہ آپ پر ایک اور نو میں تھوپنے کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں کہ آپ پر کسی نہ کسی طریقے سے ایک اور نو میں تھوپ دیا جائے آپ کے نام لگا دیا جائے دور کر دیا جائے اقتدار سے یہ ہے سارا پلان اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس وی لوگ سے دیجئے اجازت اللہ نکمان